ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا میرے چینل میری فٹنس میں اور آج ہم بہت زیادہ پاپولر ٹاپک لے کر کے آئے ہیں آپ کے لئے تو جس میں ہم آج بات کریں گے کہ ایسیڈیٹی سے زیادہ زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں اس سے ہم ان کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں مطلب وہ کیا کھائیں جس سے کیونکہ یہ پریشانی دور ہو جائے تو آئیے چلیے آج بات کرتے ہیں اس بارے میں گرمیوں میں جیسے کی بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے لوگ یاسی پروبلمز ہوتی ہیں ان سب کی وجہ سے ہی بھی گیسٹک جس کو ہم گیس کی پروبلم کو گیسٹک ڈسفیکشن بھی بولتے ہیں آئیسٹیٹی بھی بولتے ہیں گیسٹک پروبلم بھی بولتے ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ 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 ڈیم ہے اس ٹمک پروبلم بھی بولتے ہیں تو جیسے کی آئیسٹیٹی جب ہوتی ہے اس سے پیٹ میں جو ہے تھوڑا پروبلم ہونے لگتی ہے لیکن اس کے ساتھ میں کچھ لوگوں کو جو گیسٹک ڈیٹی ہوتا ہے اس کے ساتھ میں کچھ لوگوں کو سردرد کی پروبلم ہو جاتی ہے دھڑکن میں دھڑکن مطلب اچیب طریقے سے مطلب تو لو ہائی رہتا ہے یا پھر بے چینیس ہی ہونے لگتی ہے مطلب سب کی الگ لگ سیچویشنز رہتی ہیں سب کو الگ لگ پروبلمز ہوتی ہیں تو یہ پریشانیاں یہ ایسٹیٹی کے کارن ہوتی ہیں تو آئیے ہم آگے جانتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ ایسٹیٹی سے بہت پریشان ہو گئے ہیں اور کوئی بھی دوا آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے یا کوئی نوٹ کیپیبل ہے تو آپ ہماری مانیں گے تو اپنے کھانے پینے میں تھوڑا سا آپ کو چینج کرنا پڑے گا اب کھانے پینے کی بات کریں تو جیسے کہ ہمیں ایزیلی چیزیں وہ مل جاتی ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں پر تھنڈا دودھ ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ پہلے کی ٹائم میں کیا ہوتا تھا کہ دودھ میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ ابھی بھی کیلشیم ہوتا ہے اور انکر مطلب بہت سارے منرلز بھی ہوتے ہیں دودھ کے اندر جو کیا کرتا ہے کہ ہماری ایسٹیٹی جو ہوتی ہے اس کو بہار نکالنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اب بیسیکلی جو تھنڈا دودھ ہوتا ہے وہ ہماری بہت زیادہ ایسٹیٹی میں ہیلپ کرتا ہے اور تھنڈا دودھ جو ہے ہم بینہ چینی کے بھی پھی سکتے ہیں اب باتاتی تھی چھانچ اور دہی کی تو چھانچ اور دہی جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ گیسٹک پرابلم میں ہیلپ کرتے ہیں تو ہم چاہے تو جب ہم کو لگتا ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں ہم کہیں ٹریول میں ہیں تو ہم ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کیلے کی تو کیلہ بھی ہمارا ایسٹیٹی اور ان ساری پرابلم سے ہم کو بچاتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ناریل پانی کی ناریل پانی بھی بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں اس کے اندر تو جس میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے اور ہمارا جو ہے کھر بوجہ جو ہے اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے تو ان سبی سے ہماری بہت زیادہ ایسٹیٹی سے ہیلپ مل سکتی ہے تھینک کیو تھینک کیو سو مچ